ہم سب اپنے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جہانیت سے ضرور گزرتے ہیں بہت ساری زندگی سے زمانے میں گزار دیتے ہیں کچھ سالحہ ہوتی ہیں کچھ سالحہ بنتے ہیں سالحہ ہونا خوشکسمتی کی بات ہے سالحہ بننا دو دہاری دلوار پر چلنے کی مترادف ہے اس میں زیادہ وقت لگتا ہے اس میں زیادہ تکتیف سہنی کرتی ہے تمہاری پریشانیاں تمہاری بیعتبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں زندگی آپ چالیس سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے اپنے اخلاق گردار اور آخری کی طرف توجہ دیجئے کیونکہ اثر اور مقبض میں زیادہ تخیر نہیں ہوتی دعا کے بعد یقین دعا کے بعد یقین بھی رکھا کرو کیونکہ وہ علم الجیب ہے تلخلی جاں مت اپناو کلحاری بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف اور روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے کچھ بھی آپ کا نہیں تھا اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا یہ سب دنیاوی مابستگیاں اللہ تعالی کی طرف سے عطا کرتا ہیں اللہ تعالی کی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف لوڑ کر جانے والی ہیں فکر مت کرو آج جائیں گی ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آج جائے گی پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائیں گی تب تمہیں خوف آنے لگے گا موت سے بھی اور توجہ سے بھی اللہ تمہیں سب کچھ دیکھا اور بتا دے گا